السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک طرف مفتیس سلمان ازہری صاحب کو لے کر مسلمانوں کے اندر بہت مایوسی چھائی ہوئی ہے کیونکہ مفتیس سلمان ازہری صاحب بہت عرصے سے کنام کوٹ کے چکر لگا رہے ہیں اور انہیں کبھی اس جیل کبھی اس جیل لے جایا جا رہا ہے یہ یہاں تک کہ سنوائی ہوئی تھی کہ مفتیس سلمان ازہری صاحب کی کوٹ میں بحث بھی ہوئی تھی کہ ان کے وکیل سے اور جو دوسری پارٹی کا وکیل تھا اس کے دوران بھی بحث ہوئی تھی تمام معاملات پیش آئے تھے اور مفتیس سلمان ازہری صاحب کو زمانت بھی مل گئی تھی شوشل میڈیا کے دورہ یہ دیکھنے کو ملا حتیٰ کہ یہ دیکھنے کے بعد کہ یہ سننے کے بعد یہ بھی معلوم چلا کہ مفتیس سلمان ازہری صاحب کو زمانت ملتے ہی ان کے اوپر ایک دوسرا کیس بنا دی جاتا ہے یعنی کہ ایک پاسہ لگا دی جاتی ہے اور اس پاسہ سے یہ معلوم چلتا ہے شوشل میڈیا کے دورہ یہی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ کم سے کم مفتیس سلمان ازہری صاحب کو تین مہینے کی جیل ہو سکتی ہے پیارے دوستوں ابھی تک اس کا پورا معاملہ کھل کے سامنے نہیں آیا ہے مگر جہاں مفتیس سلمان ازہری صاحب کو لے کر مسلمان چنچت ہیں پریشان ہیں ان کے اندر مایوسی چھہوی ہے وہیں ایک طرف حلدوانی کے اندر بھی جو حالات پیش آئے ہیں اس سے بھی مسلمانوں کے اندر بہت مایوسی چھہوی ہے کیونکہ وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب نظر آئے تھے یہاں تک کہ وہاں پر پلش کو آدیس دے دیا گیا تھا اور شوشل میڈیا کے دورہ بہت ساری خبریں بھی نظر آئیں تھی کہ پلش آفیسر گھر میں سے لکال کر لوگوں کو وہاں لکال کر مارا پیٹی کر رہے تھے بہت ساری خبریں آئیں تھی اور یہی نہیں بلکہ ایسی بھی خبریں سامنے آئیں کہ وہاں کی جو چھوٹی لڑکیاں تھی جنہیں ہم ناوالک کہتے ہیں ان ناوالک لڑکیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ میں پلش آفیسروں نے کچھ گلت طریقے سے چھیڑ چھڑکا آرو بھی لگایا ہے پیارے عزیز دوستو یہ بہت افسوس نا خبریں شوشل میڈیا کے دورہ دیکھنے کو ملتی ہیں سننے کو آتی ہیں پیارے عزیز دوستو آخر کار وہ لڑکی کے اوپر جو پلش والے نے ہاتھ لگایا ہے ان نے چھیڑ چھڑکا آرو بھی لگایا اس لڑکی کا اور اس کی ماں کا کیا کہنا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ کر جائیں گے پیارے عزیز دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آئیے تو جو لڑکی کے ساتھ پلش والوں نے کس طریقے سے چھیڑ چھڑکی اور اس نے آرو بھی لگایا اس بات کا کہ اس کے ساتھ میں پلش نے چھیڑ چھڑکی ایک تو پلش کیا نام ہے لیڈیس پلش نہیں بلکہ جینس پلش جاتی ہے اور ان عورتوں کو پکڑتی ہے مگر اس عورت کو چھوڑ دیتی ہے اور پھر وہ ناوالک بچی کو پکڑتی ہے تو وہ ناوالک بچی کس طریقے سے چھڑ چھڑکا آرو بھی لگاتی ہے اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھ لیں میں ہوا پیٹ رہی تھی اور یہ بھی اس کو باہر لے جا کے دنڈے مارے مرد والوں نے انہوں نے آدمیوں نے یہ جگہ پہ مارا ہے یہ سب جگہ پہ اور یہ کیا نام باہر لے گا ہے میں کہا رہا ہوں میری بچی چھوٹی ہے مات لے جاؤ بارے کو اس کو لے گا ہے بولے یہ تُو بتا تُو نے کتھر مارا ہے یہ بولی ماں کہاں سے کتھر ماروں چار کتنے پولیس والے تھے بہت لوگ تھے بہت لوگ تھے ماتل چار کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں کتھا تو انہوں نے پہلے امی سے ہاتھ اٹھایا تو میں نے بولہ ان کو متماریے گا امی سے صرف کی سمیچ پرابلم ہے اور ان کو ہمیشہ بیماری رہتی ہے تو بولی تو آجا پھر پھر مجھے بھی انہوں نے بہت مارا ہی ہے سب نشان ڈال رکھی ہیں ہاں پہ سب سوچن آگئی تھی دو دن مکھار بھی رہا پھر امی کو بھی بہت مارا پھر میری بہن کو باہر لے گئی تھی بولی چلو اس سے پوچھ دیں میری بہن کو بہارے درانے لگے کیا ہوں مادہ اس کی ممبر پندرہ سال ہے اور وہ ٹیمس کلاس میں پڑتی ہے تو اسے بہار لے جا کر اسے درانے لگے بتا کون کون تھا تو نے سب کو دیکھا تھا وہ بولی نہیں میرا پریکٹیکل تھا لیڈی لیڈی پولیس آفیسرز تھی وہ ہی لے کر گئے تھے وہ لے کر گئے تھے ہمیں ماری رہی تھی لیڈی اجیم سکو لے گئے تھے اس کی جینس میں ہمارا پھر رکھ رہا تھا یہاں پہ تو سر نے اس کا پھون جب بولا آیا تو انہوں نے کیا کیا اس کا پھون نکالنے کی تچ کرنے کی کوشش کی تھا تو وہ در گئی اس نے بولا سر میں خود آپ کو نکال کے دیتی ہوں جب اس نے پھون نکال کر دیا تو وہ ہمارا پھون توڑ کر یہی پھیک دیا پھر اس کے گھر میں ہمارے گھر میں اس کے توڑا پوڑی گھری اور نیچے قرائدار ہمارے یہاں رہتے ہیں مجھ سے بولے تالہ کھولو امید کرتا ہوں آپ نے اس خبر کو سلیا ہوگا پیرے دوستو اس طریقے کی ویڈیوز حل دوانی سے شوشن میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں اور ان لڑکیوں کا بھی یہ آروپ ہے کہ انہیں کے ساتھ چھیڑ چڑکی گئی اس تمام خبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ ووکس میں ضرور بتائیں پیارے حج دوستو آپ تمام ہی مسلمان بھائیوں سے گزارش ہیں کہ زیادہ ستدہ مفتی سربان ازہری صاحب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں رحیتہ فرمائیں اور مولانا کمر غنی عثمانی صاحب کو بھی رحیتہ فرمائیں پیارے حج دوستو ہندوستان کے امن و امان کیلئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان میں امن و شانتی پیدا فرمائیں اور جس طریقے جو لوگ نفرتیں فیلا رہے ہیں ان سب سے ہمیں بچنے کی رب توفیق عطا فرمائیں پیارے حج دوستو اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی باتیں یا ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں کہ جو نفرتی بحاصل یا نفرتی بیان دے رہے ہیں تو لہٰذا ان سے دور رہے ان سے بچ کر رہے کیونکہ اس وقت ہمیں اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے کسی ایسے شخص کی باتوں میں نہیں آنا ہے جو نفرت فیلانے کی کوشش کرتا ہو یا جو ہمیں بہکانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے یا ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے پیارے حج دوستو آج کی ہم اپنے ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اپنا اور اپنے پریوار کا خیار لکھیں اللہ حافظ